اسلام علیکم ناظرین سورابر قداب سے مخاطب ہے کچھ اہام ترین خبریں ہیں ایک تو خبر یہ ہے کہ شیرف زلمرود صاحب نے لاتھی اٹھائی ہے اور اپنی ہی ٹیم پر اپنی ہی پارٹی کی اوپر حملہ ور ہو گئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی خوفناک کرپشن اور اس کے اندر شریف خاندان شامل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے شباز شریف صاحب گندم جو سکینڈل کیس ہے اس کے اندر ابھی ٹاپ پر آگئے ہیں یعنی لیڈ کر رہے ہیں دوبارہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ابھی جو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صرف ایک بریسیو وکیل نہیں ہے ایک تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے بلکہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے کا قوموں کے محسن ایسے لوگ کلاتے ہیں انتہائی انٹلیکچ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہونے والی یہ شخصیتیں انہیں ہارایا گیا ہے زبردستی ہارایا گیا ہے لیکن پاکستان کے پرائیم ٹیلی ویشن پر بیٹھ کر انہوں نے گٹر صحافت کا جنادہ نکالا ہے جنادہ نکالا ہے وہ آپ کو سنماتے ہیں پاکستان کے اندر جب بھی ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے سب سے پہلے جو لیٹے ہیں لمبے پڑے اور اُلٹے لیٹے ہیں ناک کے بل نیچے لیٹے ہیں گھٹلوں پر آیا ہے پاکستان کا پر جیسٹیفائی کیا ہے اور اس دوران انہوں نے مال بنائے ہیں پیسہ کمائے ہیں روکڑا کمائے ہیں انہوں نے ان کے بچوں کی تعلیمیں دیکھیں ان کے گھر دیکھیں انہوں نے پلوٹس لی ہیں انہوں نے پروپٹیز لی ہیں انہوں نے مال پانی بنایا ہے اور جب وہ سارا ظلم اور سب کو زیادتی ہو رہا تھا اس دوران اگر کسی نے مزاک اڑایا اس سارے ظلم اور زیادتی کا پاکستان کا پرائیم ٹیلی ویشن پاکستان کی نیوز چینلز اور پاکستان کے بے شمار صافیر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیوز انڈسٹری ہے یہ اصل میں ایک بلیک ملنگ کا ٹول ہے یہ سیٹھیں بڑے بڑے جاگردار ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں بہت بڑے سیٹھیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کاروبار کھولا ہوا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے مال بناتے ہیں اسی طریقے سے پانی بناتے ہیں اور جو صافی یا جو پڑی لکی شخصیات اصول پر کھڑی ہو جاتی ہیں انہیں یہ چینلز نوکری ہی نہیں دیتی یعنی آپ بے ش شمار لوگوں کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر بڑے جید صافی ہیں بہت بڑی بڑے لوگ ہیں لیکن انہیں ٹیلیویشن سے نکال دیا گیا ہے حارن رشید صاحب اس کے ایک مسال ہے عارف عمد بٹی صاحب کو دیکھ لیں میرے خیال میں آج کال بھی پروگرام کرتے ہیں لیکن بارال انہیں بھی شدید تھرٹ ہے اس کے بعد سمی ابراہیم صاحب کو دیکھیں صدیق جان صاحب کو دیکھیں کریمان ریاس خان صاحب یعنی ایک لمبی فریست ہے ایک لمبے ٹائم تک متیولہ جان صاحب کو بھی ٹیلیویشن یا نیوز چینل سے انہیں باہر رکھا گیا تو جو بندہ کمپرمائز نہیں کرتا اسے باہر کر دیا جاتا اور جو کمپرمائز کرتا انہیں بٹھایا جاتا ہے اب ان کے درمیان بھی ایک الگ طرح کی کلاس ہے اب یہ بہروپیے ہیں انہیں عرشی شریف صاحب بہروپیے کہتے تھے ان میں یہ بہروپیے وہ ہیں جو صافت کو سیڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور حکومتوں کے اندر جا کر شامل ہو جاتے ہیں پھر عوضے بھی لیتے ہیں پی سی ب بنتے ہیں فلانے دھمکان بھی بنتے ہیں اور پھر آچانک سے وہ جو کوٹ انہوں نے پینا ہوتا ہے حکومت کا وہ کوٹ اتارتے ہیں اور پھر صحافت میں آ جاتے ہیں پھر اس سوری صحافت کے ایک نیا کوٹ ایک نئی ٹوپی یہ پہنتے ہیں اور عوام کو یہ ٹوپیاں پہناتے رہتے ہیں فہد حسین صاحب میں بڑے بڑی قدر کرتا ہوں ان کی لیکن یہ بھی ان بہروپیوں میں سے ایک ہے جنہیں عرشد شریف صاحب ظاہر عمالی آثورٹی ہیں عرشد صاحب جو انہوں نے کہا ہے وہ ا ایک فائنل لائن ہے جو انہوں نے ڈراؤ کر دی ہے پاکستان کی صحافت میں عرشد شریف صاحب فہد حسین صاحب کو بہروپیہ کہتا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز صریف کی حکومت میں جب انہوں نے ملک کے اندر ظلم ڈھائی ہوئے تھے یہ اس حکومت کے دور میں ایڈوائزر تھے اور جب پاکستان کے اندر زیادتیاں ہو رہی تھی اور پی ڈی ایم اور یہ سارا ماحول بلکل انہیں تباہی میں چاہی ہوئی تھی یہ اس وقت ان کے ہستے ہوئی ویڈیو چ کیونکہ میڈیا کی جو سٹیٹیجی ہے اس کو یہ مانیٹر کرتے تھے یا مینج کرتے تھے تو یہ ویڈیوز جاری کرتے تھے آج فائد شہباز صاحب کے ساتھ جنہاں آپ سلمان اکرم راجی صاحب نے کیا 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 یہ آپ پہلے خود سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی غور سے سننا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سلمان اکرم راجی صاحب نے اصل میں کیا کیا ہے گٹر صافت کا سلمان صاحب اب یہ دیکھیں نا معاملات بلکل کھل کر سامنے آ گیا ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سے گروپ میں ہیں پرو مروت صاحب یا انٹی مروت صاحب اور یہ یہ اتنی زیادہ اب یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جو شیرف صاحب مروت نے جو لاٹھی چارج کی اپنی ٹیم کے اوپر وہ بتاتے ہیں تو یہ انہوں نے نا پورا پروگرام یا پوری کمنٹری اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ تحریکین صاحب کے اندر گروپ بن گئے یعنی ملک کے اندر کیسان مر گیا ملک کے اندر تباہی نکل گئی لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریکین صاحب کے اندر گروپ بنے یا نہیں بنے یعنی یہ وہی آگے سنیں گروپنگ جو ہے یہ کیا خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پارٹی فیکشلائز ہو گئی ہے دیکھیں فہد آپ سے دوستی بھی ہے اس لیے میں کچھ بات دھیان سے ہی کروں گا لیکن میں بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اتنا ایسی مایوسی محسوس کروں جو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے محسوس کروں آپ کا یہ کیا پروگرام ہے پچھلے پندرہ منٹ سے آپ کی ایک obsession ہے پی ٹی آئے کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا جھوٹ ان کے یوٹرنز یہ امریکن ایمبیسٹر سے کیوں ملے پی ٹی آئے کے اندر بڑی کوئی گروہ بندی ہے یہ کس طرح قومی اہمیت کے سوالات ہیں مجھے آپ بتائیے ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت ہے وہ کیسے کسی بیرونی سفارتکار سے نہیں ملے گی سفیر سے نہیں ملے گی ہم ہر سفیر سے ملیں گے ہاں ہمارا کچھ بھی گلا ہو ہم ہر اگر سے ملیں گے چلیں میں اسے تعلق بھی رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں گے دیکھیں پورا ایک آپ نے میں میں ارز کروں میں میں ارز کروں آپ نے پورا بیانیاں بنایا ہے ایک ماحول پیدا کیا ہے مجھ تک آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ بات کی آپ کی جو حکومت ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے یہ کس قسم کی صحافتی زبان ہے میں حیران ہوں اس کے بعد اب آپ نے یہ کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کے اندر جائیں گے آپ اس گروہ میں دیکھیں آپ کے آپ کے کورسپانٹس کو بلکل کچھ خبر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں میں صرف ایک معمومی بات ضرور کروں گا کوئی گروہ نہیں ہے دیکھیں آپ یا تو پروگرام کریں ایک کو حدف بنانے کی حوالے سے یا آپ بات کریں اصولوں کی آج کے ایشیوز کیا ہیں ہم ان پر بات کریں کلین شیو کر کے موکے اوپر اتنا اتنا پاودر مل کے ٹائیاں پہن کے یہاں تک گلے بند کر کے یہ کیا فرکشن بن گئے ہیں دھڑے بن گئے ہیں فلانا ہو گیا ہے ڈھمکان ہو گیا ہے اور پھر پورا پروگرام ایک لائن میں ہے یعنی چبر چبر ساری زندگی یہ یہ ختم ہی نہیں کرتے لیکن آپ ان کے صرف اسازے دیں میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ جو اعتصاب ہونا چاہیے پاکستان کی میڈیا اور مخصوص صافیوں کا بلکہ سب کا ہونا چاہیے سب کو کٹائروں میں کھڑا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس یہ دولت آئی کے درست ہے یہ مال پانی انہوں نے بنایا کہاں سے ہے یہ کیسے نیرٹیف شیپ کرتے ہیں کیسے بیانیاں بناتے ہیں اور اسی طرح کا پروگرام یہ چل رہا ہے کہ جہاں پر سارے بیٹھ کر صرف ایک تحریکی انصاف کے اندر دھڑے بن گئے اور دھڑے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ قومی اہمیت کے سوال یہ کیسے ہو جاتا اور یہ کس طرح سے آپ آگے لے کر جا رہے ہیں اب اس کے پر سوشل میڈیا پر میسیو ردی عمل ہے ادین راجہ صاحب لکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی شباہ شریف کے سابق ملازم کے دبا کر چترول غلطی راجہ صاحب کی بھی نہیں ہے فہد حسین کو صافی سمجھا یہ نہیں ہے اس سے پہلے شباہ شریف صاحب کے ملازم ان سے تنخائی لیتے رہے ہیں حکومت کے یہ ان کے یعنی ان لوگوں میں شامل ہوتے تھے جنہیں مالشی یہ کہا جاتا ہے عام زبان میں یہ ان کے اندر شامل رہے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد یہ صافیوں کا لبادہ بھی اوڑ لیتے ہیں اور پھر عوضے بھی لے لیتے ہیں پھر ادھر بھی یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں تو ریوڑی ہیں جب کھانے کی بات آتی ہے تو گاجنیں کھا بھی دیتے ہیں لیکن جب گاجنیں چھوڑ کر پھر دوسری طرح جا کر یہ بڑی بدقسمتی ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے فاد شباہ صاحب کا آٹیکل میں ایک ٹائم میں بڑے شوک کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور نو ڈاؤٹ ایک بڑی زبدیس پرسنیلیٹی ہے لیکن بڑا دکھ دیا انہوں نے جب یہ ظلم ہو رہا تھا سارے معاشرے کے اوپر اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اب یہ جو شیرفزل مروت صاحب ہے مروت صاحب یہ کہتے ہیں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے جس کے اندر تحریک انصاف کی تمام طرح ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شیرفزل مروت صاحب کے بجائے وقاس شیخ وقاس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنایا جائے گا مروت صاحب کو یہ بات دل میں لگی ہوئی ہے کہ خان نے مجھے کہا تھا تو مجھے بنا کیوں نہیں رہے تو مجھے نہیں سمجھ جاری کہ مروت صاحب کے لیے یہ اوضا بہت چھوٹا ہے مروت صاحب بہت بڑی شخصیت ہے اس سے بہت بڑی شخصیت ہیں مروت صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن یہ سعودے کے لیے مروت صاحب خود کو چھوٹا کر رہے ہیں خود کو چھوٹا کر رہے ہیں چونکہ اپنی پارٹی پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور یہی سب سے بڑا مسئلہ مروت صاحب کے ساتھ ہے یہ یعنی تحریکی انصاف شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے آنے والے ٹائم میں شاید کر جائے گی کہ مروت صاحب چھوڑیں گے نہیں چونکہ مروت صاحب کو اب ظاہر حلات لگ گئی ہے یہ عوضے بھی ہونے چاہیے میڈیا بھی ہونا چاہیے یوٹیوب بھی ہونا چاہیے ٹی وی بھی ہونا چاہیے خانزادہ بھی ہونا چاہیے یعنی سب کچھ ہونا چاہیے پوری لائم لائٹ ہونے چاہیے سب کچھ ان کے خاتے میں ہونا چاہیے تو مروت صاحب کو پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے بعض وقت آپ خوش ہوتے ہیں ناخوش ہوتے ہیں آپ کو تسلیم کرنے پڑتے ہیں لیکن مروت صاحب جس طرح سے ہیں یہ بالکل فلیکسبلیٹی نہیں دکھاتے یہ اپنی پارٹی پر چڑھ دوڑتے ہیں جب چڑھ دوڑنے کا وقت نہیں ہوتا اب شیخ وقاس صاحب ہے ان کی ایک انتہائی زبدس ریپیوٹیشن ہے مروت صاحب کی قربانیاں ہیں لیکن ان کی بھی ریپیوٹیشن ہے ان کا بھی ایک کردار ہے پارٹی کے اندر لیکن مروت صاحب کیا کہتے ہیں مروت صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے راجوارہ نہیں ہے تین لوگوں کیوں کو پارٹی ہائیجیک نہیں کرنے دوں گا عمران خان سے ملاقات کے بعد پی اے سی کی فراوڈ سے آگا کروں گا یعنی خان کو بتاؤں گا سیاسی کمیٹی کی طرف ریفر نہیں کیا شیرف صاحب مروت یعنی سیاسی کمیٹی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ مروت صاحب کا نینہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی مروت صاحب اس سے پہلے بھی اپنی پارٹی کے لگوں کے اوپر ہی عملہ وار ہوتے رہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مروت صاحب ایک اوزے کے لیے خود کو چھوٹا کر رہے یعنی بہت بڑی شخصیتیں بڑی قربانی ہیں اور تاریخیں یاد رکھے گی اور ظاہر ہے اس چیز نے مروت صاحب کو پی بیک بھی کیا ہے مروت صاحب جنہیں آج سے تقریباً چھ آٹھ ماہ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا پاکستان میں آج ان کا ایک ایمپیکٹ ہے آج ان کی شخصیت کا ایک ایمپیکٹ ہے آج مروت صاحب ایک ایتھارٹی ہے پبلک فیس ہے آج دنیا انہیں جانتی ہے برطانیہ میں جب گئے تھے تو ان کا شاندار قسم کا استقبال کیا گیا تھا لیکن مروت صاحب انہوں کے لیے خود کو نیچے لے کر جانے جو کہ پاکستانی سیاست کا ایک نقصان ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اب جو گندم اور یہ جس سارا معاملہ ہوا اس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی نکل کر سامنے آئے ہیں یعنی اندازہ لگانے کے شہباز شریف صاحب خود انہوں نے ہاتھ اس کے اندر دوئی ہوئے ہیں لیکن اب خود اس کے اوپر کمیٹیاں بنا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی بطور انچارج فوڈ سیکیورٹی گندم درامت کرنے کے انکشاف وزیراعظم شہباز شریف کے بطور انچارج فوڈ سیکیورٹی گندم درامت کا انکشاف مارک دوہزار چوبیس میں ستاون ارب انیس کروڑ روپے کی گندم انہوں نے درامت کی یعنی کہ جب یہ پچھلے مہینے تک ستاون ارب روپے کے شہباز صاحب کی حکومت آگئی بن گئے اس کے باوجود بھی گندم پاکستان کے اندر امپورٹ ہوتی رہی ہے کھل کر امپورٹ ہوتی رہی ہے اور اس سے شہباز صاحب شامل نہیں ہیں بڑے بزنسمن شامل ہیں بڑے طاقتور شامل ہیں بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے لوگ اس کا اندر شامل ہیں جنہوں نے سب نہیں یہ مال مل کر بنایا ہے لیکن اب یہ اندازہ لگا لیں کہ دودھ کے دولے کی گرد بلے کو بٹھا دیا گیا کہ بلہ اس کی انکواری کرے گا اور بلہ چیزیں سامنے لے کر آئے گا ایک اور بہت بڑا بلہ ہے بڑا بیچین ہوا ہوئے لیکن ایک اور بلہ ہے جو اس کی گرد بٹھا دیا گیا ہے کہ جنب یہ دودھ کی رکھوالی کرے گا خیار رکھیں گے اپنا اللہ حافظ